ڈاکٹر سائیما این پی سی نیو جلزی آج میں جس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کورنٹین میں رہنے کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو آج میری جو بات ہوگی وہ ہوگی کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا کیا ہے اس کے خوزز کیا ہیں اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کے سولوشنز کیا ہیں تو ڈومیسٹک وائلنس ایک ابیوز ہے اس طرح کا ابیوز ہے جس میں بہت زیادہ انسان کا نقصان ہو جاتا ہے جو ابیوز کر رہا ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہوتا ہے دونوں کا نقصان ہوتا ہے اب عبیوز میں ایک ہے اموشنل عبیوز، فیزیکل عبیوز، سیکچھل عبیوز، فانچل عبیوز اور ایک ہے کلچر عبیوز آج میں جس پر بات کروں گی وہ ہے اموشنل عبیوز اب عبیوز کا کیا ہوتا ہے؟ ایدھر وہ فیزیکل ہو یا این اے ادھر فارم اف عبیوز ہو اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے اس سائیکل کو میں آپ کو سمچھاتی ہوں کیونکہ لوگوں کو زیادہ پتہ نی ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے اور سائیکل سے نکلنا مشکل بہت ہوتا ہے اس میں انیشیلی کیا ہوتا ہے جب ابیوزر اور ابیوزی کوئی بار چھوٹے چھوٹے ایونٹس چلنے شروع ہوتے ہیں آپ کو ایک نا وہ آپ کے نیرو ٹرانسپیٹر اس کو سگنلس لے رہے ہوتے ہیں کہ there is something going on کہ اب کچھ ہونے لگا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ابیوزر جو ہوتا ہے وہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو ابیوزی ہوتا ہے جس پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے وہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ایک کیا ہوتا ہے تھوڑا گزرتے گزرتے کیونکہ وہ پائل اپ ہو رہا ہوتا ہے ایک دن کلیپس ہو جاتا ہے جب کلیپس ہوتا ہے تو ان کے آرگومنٹس ہوتے ہیں جب آرگومنٹس ہوتے ہیں کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے انسان ڈرین کر جاتا ہے جب وہ ڈرین کر جاتا ہے تو ظاہرہ اس کی جو کیپیبیلیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے to fight more پھر وہ کیا کرتے ہیں سلا کر لیتے ہیں جب وہ سلا کرتے ہیں ایک دوسرے سے جو abuser ہوتا ہے وہ sorry کر لیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کا solution ہو گیا actually ہوتا نہیں ہے میرکل بھی کیونکہ یہ cycle جو ہے وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اسی طرح سے cycle سے نکلنا مشکل بہت ہو جاتا ہے جب تک ہم proper intervention نہ کریں اب emotional abuse کی دو فارمز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے verbal abuse اور ایک ہوتا ہے non-verbal abuse verbal abuse کا بھی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ verbal abuse میں موتا کیا ہے کہ آپ جو بندہ ہوتا ہے وہ verbally دوسرے بندہ کو abuse کر رہا ہوتا ہے اس کی بہت ساری فارم ہوتی ہیں جیسے gaslighting بڑا common term ہے جس میں جو abuser ہوتا ہے وہ اپنی abuser کو اس میں عورت بھی ہو سکتی ہے مرد بھی ہو سکتی ہے میرے پاس جو cases آتے ہیں اس پہ بعض قطt مرد abuse کر رہا ہوتا ہے اور بعض قطt عورت abuse کر رہی ہوتی ہے تو وہ جب gaslighting میں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ جوتا ہے دوسرے بندے کو blame کرتا جاتا ہے کہ جو کچھ ہمارے زندگی میں problem ہوئی ہیں جو میری زندگی کے failures ہیں جو میری زندگی کی problems ہیں جو میری زندگی میں آج برا ہو رہا ہے وہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہے اس سے کیا ہوتا ہے وہ بندہ اس وقت اس کو react تو کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میری وجہ سے نہیں ہے لیکن ایکچولی اس کے internal جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہوتی ہیں اور وہ اس لئے سمجھنا شروع جاتا ہے کہ reason میں ہوں جب ایک reason ہی غلط فائن ہو جاتی ہے پھر اس کے solutions نہیں آتی ہیں second یہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں verbally جو ہوتا ہے abuse کیا جاتا ہے دنیا کے سامنے اس کو humiliate کیا جاتا ہے اس کی disrespect کی جاتی ہے پھر وہ جو بندہ جس کو abuse کیا جا رہا ہوتا ہے اس کی opinion کو کوئی اہمیت نہیں دی جاری ہوتی اور پھر جیسے husband ہے اگر بچوں میں کوئی خرابی آئے گی تو وہ کہہ گا تمہاری وجہ سے وائپ کو کہہ گا تمہاری وجہ سے اور وائپ کہہ گی husband کی وجہ سے اب انسان ہوتا اس سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ فرشتہ ہے فرشتوں سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں اب کبھی اگر وائپ سے غلطی ہو گئی ہے یا husband سے غلطی ہو گئی ہے تو ایک بات آتی ہے ان کے درمیان اس کو وہ کیا کرتے ہیں ظاہر انہوں نے اسے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے بچوں کے لیے different cultural reasons کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں اس بات کو سبھال کے رکھ لیتے ہیں اور جب کبھی use کرنا ہوتا ہے اب use کرنے کے لیے اس بات کو use کرتے ہیں جیسے بیوی کہتی husband کو اگر میں یہ تمہاری بات جو تم کرتے ہو بچوں کو بتا دوں تو پتہ چلے گا تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا اسی طرح سے husband کہتا ہے اگر میں تمہارے parents کو یہ بتا دوں تمہارے بچوں کو بتا دوں تو ان کے پاس کوئی عزت نہیں رہے گی ہوتا کہ بتانا نہ بتانا تو ایک سیپریٹ بات ہے آپ کے بچوں پہ آپ کی فیملی پہ جو آپ نے ان کے abuse کرنے سے افیکٹ ہو رہا تھا وہ وہیں چل رہا ہوتا ہے آپ کچھ بھی safe نہیں کر رہے ہوتے ہو اس لیے جب آپ کو کوئی problem پتا چلتی ہے جب آپ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو اس سے over ہو جائیں move on کر جائیں نہ کہ یہ کہ اس کو سنبھال کر رکھیں to abuse the other person یہ بہت important ہے یہ ہے verbal type of abuse اب دوسری type of abuse ہوتا ہے جو normal verbal abuse ہوتا ہے اب آپ کہیں گے non-verbal abuse کیا ہوتا ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ hospital میں کام کر رہی تھی تو میری ایک پیشنٹ مجھے آگ کہتی ہے Dr. Simon you don't know the way he he talks to me the way he said I wish he should hit me I can show you but I can show you he is killing me تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتی تھی کہ یہ جو اس طرح سے مجھے abuse کرتا ہے وہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں میں بتا ہی نہیں سکتی ہوں تو وہ تھا کیا وہ non-verbal abuse تھا اس میں کیا ہوتا ایک بند آپ نے کہاوت بھی سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جب کی مار ہوتی اس سے بڑی کی مار نہیں ہوتی ہے تو وہ واقعی صحیح بات ہے کیونکہ انسان کہہ بھی نہیں سکتا کسی کو بتا بھی نہیں سکتا جب آپ اپنے abuser سے کوچھتے ہو کہ I have a problem with that میں نے کیا کہا میں نے کیا کیا definitely اس نے کہا تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی نوڈنگ سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے سٹیپ سے لے کے بڑے کا بڑا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ اس پر non-verbal abuse کا ایک سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے اب یہ بات ہوئی کہ جب یہ آپ کو abuse چل رہا ہوتا ہے اب جو بندہ abuse کر رہا ہوتا ہے وہ بھی problem میں ہوتا ہے کیونکہ definitely وہ کرنا نہیں چاہتا اس کی causes different ہوتی ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا وہ ایسی فیملی میں ریز ہوتا ہوتا ہے اس کے پھرنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں وہی چیزیں اپنی فیملی میں لے کے آتا ہے یا آتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ سارے کا سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے آپ کے جو برین کا پارٹ ہے چونکہ میں برین سپیکلس پی ہوں برین ہیلتھ کوچ پی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ برین کا جو رائٹ پارٹ ہوتا ہے فرنٹل لوگ کا وہ بہت بری طرح سے آپ کی نیگٹیویٹی سے آپ کے وربل اور نون وربل ایموشنل عیوز کے ساتھ ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہی پارٹ ہوتا ہے جو دسیئن کرتا ہے انٹیمیسی ہوتی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے کے لیے وہی پارٹ ہوتا ہے جو آپ کی ہلپ کر رہا ہوتا ہے ایون نین کے لیے بھی وہی پارٹ ہوتا ہے جو ایکٹیوی پارٹسپیٹ کر رہا ہوتا ہے اب جب آپ کو آپ کو بیوز چل رہا ہوتا ہے تو آپ کا اس کے ایفیکٹس کیا آتی ہیں آپ کو بلیسنس آتی ہے لو سیلپ اسٹیم ہوتی ہے آپ کو نین نہیں آتی ہے آپ کھانا بہت کم کھاتے ہو یا بہت زیادہ کھانے شروع کر دیتے ہو جو ویٹ بڑھنا یا ویٹ لاؤز ہونا ہوتا ہے وہ اس کا ایک آفٹر افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے موشنلی بیوز ہوتی ہو تو بہت سارے آپ لوگوں نے اپنے ادگرد لوگ دیکھیں گے جو ایموشنل ایتھر ہیں ایکچولی ان کو کھانا پسند نہیں ہے لیکن ان کا ویٹ بڑھا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے کیونکہ ایموشنلی وہ ڈسٹرب ہیں ویسے دیکھا جائے تو وربل اور نون وربل ایک بندہ وربل کر رہا ہے ایک نون وربل کر رہا ہے تو آپ کو دیکھنے میں کوئی ایسی بات زخم نظر نہیں آئیں گے لیکن جو اس کے برین میں ہولز بند ہیں جو اس کے برین میں تینجیول ایفیکٹس ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کی یہ ساری کی ساری پراؤزم جو وہ ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے یہ جو ایموشنل ایبیوز ہے یہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں یہ ورس دن فیزیکل ایبیوز ہے جیسے کہا بھی جاتا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اگر آپ ایبیوز کر رہے ہیں یا ہو رہے ہیں دونوں صوتوں میں اپنے آپ کو aware کریں کیونکہ ہمیں اس سائیکل کا نہیں پتا ہوتا اس سائیکل کو strong intervention کے بغیر ہم توڑ نہیں سکتے